افتاری کے بعد مل جائے تھنڈی تھنڈی شاہی کھیر تو اور مزا جاتا ہے اسلام علیکم میں ہوں شاہ محمد رفی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکرٹ ریسپی یوٹیوب چینل تو آج ہماری کچن میں بنی ہے بہت زبردست سی شاہی گاجر کی کھیر دو گاجروں کا اور ایک چاولوں کا استعمال کر کے آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت زبردست سی شاہی گاجر کی کھیر تو اگر آپ کو یہ آج کے ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں تو آئیے پھر دیکھتے ہیں آج کی بہت زبردست سی شاہی گاجر کی کھیر کی ریسپی آئیے اللہ پاک کے نام سے آج کی بہت زبردست سی شاہی گاجر کی کھیر کی ریسپی شروع کرتی ہیں بنانے اس کھیر کو بہت یسان ہے اور بہت مزک بنتی ہے تو شاہی گاجر کی کھیر بنانے کے لیے میں نے تین میڈیم سیز کی گاجریں لیتی ان کو میں نے دھو کے چھیل کے تو قدوکش کر لیا اس طرح گاجروں کے اندر شامل کر دیتی ہیں ایک کپ چاول چاولوں کو میں نے چار سے پانچ کینٹے پہلے اچھی طرح دو کے تو پانی میں بگو کے رکھ دیا تھا اب میں نے چاولوں کو ہاتھ کی مزد سے اچھی طرح توڑ لیا ہے چورا کر لیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوئی سا بھی آپ چاول لے سکتے ہیں میں نے بازپتی لیے تھے آپ ٹوٹا بھی لے سکتے ہیں یہ چاول اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ کچھے چاول ہیں اس کے اندر شامل کر دیں گے دو لیٹر دودھ فل کریم تو دو لیٹر دودھ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا فل کریم اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو چولے کے اوپر رکھ دینا ہے سلو فلیم کے اوپر ایک گھنٹے کے لیے چمچ آپ نے چلاتے جانے اس کو اوپر سے کور نہیں کرنا فلیم کو میڈیم نہیں کرنا ہائل نہیں کرنا سلو فلیم کے اوپر یہ کھیر پکے گی اس کا بہت زبردست سا فلیور آئے گا ابھی اس کے اندر ہم نے کوئی چیز شامل نہیں کرنی جب کھیر ہماری تیار ہو جائے گی اس کے اندر باقی چیزیں شامل کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک گھنٹے بعد تو یہ دیکھئے ایک میں نے جگار نکال ہے اس کا آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے کھیر ہماری پک رہی ہے اس طرح کا آپ نے ایک چمچ لینے اس کو آپ نے پتیلے کے اوپر اس طرح رکھ دینے اور آپ نے اس کے اوپر اس طرح کور کر دینے اس طرح کور کرنے کا یہ فیدہ ہوگا کھیر اوپل کے باہر نہیں آتی اور بار بار اس کے اندر چمچ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے سوچا یہ ضروری ہے آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتا ہوں اس طرح آپ کا دوسرا کام بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی کھیر بھی پکتی رہے گی لیکن آپ نے فلیم رکھنی ہے سلو فلیم کو ہائی یا میڈیوم نہیں کرنا ٹھیک ہے اس طرح کھیر پکتی رہے گی یہ دیکھئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے کے لیے ہم نے سلو فلیم کے اوپر کھیر کو پکا لیا ہے یہ دیکھئے کتنی زبردہ سے کھیر ٹھیک ہو گیا ہے اب میں اس کی کر رہا ہوں فلیم باند یہ کھیر پکنے کی نشانی ہے اس کو پر ببل آنا شروع ہو جائیں گے کچھا ناریل آدھا کپ اگر آپ کے پاس کچھا ناریل نہیں ہے تو آپ دوسرا ناریل کا برادہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے جیفل کا پوڈر خوشبو کے لیے آپ لاچی کا پوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں کشمی شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر شامل کریں گے کنڈینس ملک ایک کپ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے کنڈینس ملک آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر شامل کریں گے کریم ایک کپ یہ زیادہ ہے بس میں آدھی اس کے اندر شامل کروں گا یہ ایک کپ کے برابر میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے تو دوبارہ سے آپ نے فلیم آن کرنی ہے تو پھر سے میں نے اس کی فلیم آن کر دی ہے اس کو کریں گے اچھی طرح مکس یہ دیکھئے دیکھیں آپ نے کتنی زبردست سی ہماری شاہی گاجر کی خیر بن کے تیار ہو گئی ہے بس آپ نے میڈیا فلیم کے اوپر اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لینے یہ دیکھیں الحمدللہ بڑی زبردست ہماری شاہی گاجر کی خیر بن کے تیار ہو گئی ہے لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اس کو ڈیش آٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھی سی گارنش کریں گے اس کو ڈرائی فروٹ کے ساتھ یہ دیکھیں جی دیکھیں خیر کو ہم نے ڈیش آٹ کر دیا ہے الحمدللہ الحمدللہ بڑی زبردست ہماری شاہی خیر بن کے تیار ہو گیا ضرور بنائے گے گا افتاری کے بعد چلٹ آپ نے اس کو سرف کرنا ہے جگین مانے بہت ہی مزے گی لگتی ہے تو اگر آپ کو یہ میری آج کے ریاض پہ اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں